بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے سب کے صبح صبح کا ٹائم ہے جی زارہ اٹھی ہوئی ہے کوئی تین بجے کی اور ابھی فجر کے بعد کا ٹائم ہے اور میں اس کو لے کے بیلکنی میں آئی ہوں بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے اچھا تب موسم ہے اور میں نے کہتا تھوڑی سی تازی ہوا اس کو پڑے تو شاید اس کو نیند پڑ جائے کیونکہ میں نے ابھی چھ بجنے والے ہیں تو بچوں کے لیے لنچ بھی پیک کرنے ہیں بریکفنس بھی بنانا ہے انہوں نے سکول جانا ہے تو یہ سو جائے تو ہی اچھی بات ہے تھوڑی طریقے کھڑے ہوں گے اور پھر ہم چلیں گے اندر میں نے آج ویسے بھی جلدی اٹھنا تھا کیونکہ میں نے نان بنانے ہیں اور تاہا نے بولا ہے کہ اس نے پیزا لے کے جانا ہے آج سکول تو میں نے وہ بھی تیار کرنا تھا تو اس لئے مجھے جلدی اٹھنا تھا لیکن اتنا بھی جلدی نہیں اٹھنا تھا جتنا زارہ نے مجھے جگہا دیا ابھی دوبارہ سے اس کو سلانے کی کوشش کرتی اور پھر چلتی ہوں کچن میں اچھے خاصی صبح ہو چکی ہے سارے چھ بجے کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں زارہ کو سلانے کی کوشش کرتی رہی وہ نہیں سوئی اور میں نے اس کو پھر کیا کاشف کے حوالے اور میں آگے کچن میں نان بنا لیتی ہوں اور کیونکہ تاہا نے ناشتہ بھی نان سے کرنا ہے دن بدن ماشاءاللہ فرمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں اور پیزا جو ہے وہ تو بیس منٹ میں بیک ہو جانا تھا میں نے کہا تاہا کا بنانا ہے تو پھر فیزی کو بھی بنا دیتی ہوں لیکن پیزا بیک کر کے فوراں سے میں پیک نہیں کر سکتی تھی ورنہ جو چیز میلٹ ہوتی ہے وہ اگدم سے پیک کر دوں تو چیز الگ ہو جائے گی اور بریڈ الگ ہو جائے گی تو اس لیے اس کو تھنڈا ہونے کا بھی ویٹ کرنا تھا تو اس کے مجھے اس کے لئے جلدی اٹھنا تھا ابھی جو ہے وہ میں فیزی کا سینڈویج تاہا کا ایک سینڈویج پیک کر دیتی ہوں بریک فسٹ سکول میں کرنے کے لئے اور گھر میں کرنے کے لئے بھی ناشتہ بنا دیتی ہوں فیزی تو کر کے نہیں جاتا اور تاہا جو ہے وہ نان کھائے گا اور انڈا کھائے گا چلیں جی سپیڈ میں نے بڑھا دی ہے کیونکہ لیٹ ہوتا جا رہا ہے ناشتہ تیار ہو چکا ہے اور لنچ باکس کا بھی سارا تیار ہو چکا ہے سمان بس پیک کر لیتی ہوں یہ تاہا کا ایک سینڈویج ہے اچھی سی شیف میں نے بنا دی ہے یہ بیزا بیک ہو کے تھنڈے بھی ہو گئے اور میں نے اب ان کو پیک کیا ہے اور بس اب ان کے جو ہے وہ ٹیفن بیکس میں ڈال دیتی ہوں یہ تاہا کا تھوڑا سا میٹھا سنیکس ہے بس یہ پیک کر کے تو پھر بچے جلے جائیں گے سکول اور میں نے پھر کیا تھوڑا سا ریسٹ کیونکہ تین بجے سے میں جاگ رہی تھی ناشتہ کیا اور اس کے بعد میں اور زارہ نکل آئے ہیں باہر کچھ شاپنگ کرنی ہے خریداری کرنی ہے میں نے تو ادھر ہی چلتے ہیں ہم کافی اچھا موسم ہو رہا ہے ایک یہ بارش ہوئی ہے اور موسم ماشاءاللہ چینج ہو چکا ہے ہلکی ہلکی سے ٹھنڈ ہونا شروع ہو گئی ہے اور جو پتے ہیں وہ بھی چھڑنے لگ چکے ہیں ابھی درخت تھوڑے ٹائم میں سارے خالی ہو جائیں گے چلے جی ہم تقریبا مال پہنچنے ہی والے ہیں تو میں نے تو جو تین چیزیں سوچ کیا ہی تھی خریدنی ہے ایک تو میں نے لینے ہے جوتے کاشف کے دوسرا میں نے لینا ہے زارہ کے پیمپر وائف اور تیسری چیز میں نے لینی ہے فروٹ اور سبزیاں تو پہلے چلتے ہیں جوتے لینے کے لیے یہ آنٹی میرے ساتھ بلکل نہیں ہیں لیکن میرے آگے آکے اتنا کھڑی ہو گئی تھی اتنی دیر اور پھر میں نے رستہ اپنا چینج کیا میں نے کہا یہ تو شاید باہر ہی کھڑی رہیں گی تو میں چلوں اندر اچھا جی کاشف کے جوتے ہم کوئی دو ہفتے سے آن لائن آرڈر کر رہے ہیں اور وہ ماشاءاللہ جلدی بھی آ جاتے ہیں ڈیلیور ہو جاتے ہیں لیکن سائز کا پرابلم ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کاشف کے پاس ٹائم نہیں ہے نکل کے جا کے شاپنگ کرنے کا تو میں ہی خرید کے لے آؤں ساتھ ساتھ میں ویڈیو تصویریں بھیجتی جاری ہوں جو کاشف کو پسند آئے گا وہ لے لوں گی اور نہیں بھی آئے گا تو پھر واپس ہو جائے گا چینج ہو جائے گا کچھ بھی ہو جائے گا لیکن لے کے تو جاؤں بھی آج انشاءاللہ تو یہ جوتا مجھے پسند آیا تھا اور کاشف کو بھی آ گیا تھا لیکن یہ تو میں نے کھول کے دیکھا تو اس کے اندر تو کچھ اور ہی ہے پھر میں گئی واپس اور باکس کچھ اور ہے اور جوتا کوئی اور ہے پھر چینج کر کر کے آئی کیونکہ میں نے ایک ہی طرح کے دو جوتے لینے تھے دو الگ الگ سائز میں تو جو سائز کا شکف فٹ آجے گا وہ رکھ لیں گے اور دوسرا آ کے واپس کرا دیں گے تو چلیں جی ابھی چلتے ابھی تھوڑا سا ویٹ ہے کچھ پرابلم ہو گیا ہے سسٹم میں تو مجھے ویٹ کرنا پڑا ہے زارہ کی نین سے بری حالت ہوئی بھی ہے لیکن پانچ دس منٹ کے بعد جو ہے وہ سب صحیح ہو گیا اور میں چلی کاؤنٹر کی طرف پیمنٹ کرنے کے لیے یہ تو بند ہے ہاں جی یہ کھلا ہوا ہے شکر اتنا زیادہ رش نہیں تھا رش تھا ہی نہیں کاؤنٹر میں کیونکہ میں صبح صبح ہی آ گئی تھی اور بس یہ لے کے اور پھر سیدھا جاؤں گی پیمپر بائٹس لوں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیگ میرا بہت زیادہ بھاری ہو گیا تھا میں نے کہا سوری سی چیزیں جو ہے نا وہ پرائم کے نیچے رکھ دوں لیکن صرف وائپس ہی آئے ہیں باقی کچھ بھی نہیں آیا اور واپسی پہ میں نے جانا تھا ٹیسکو میں نے سبزیاں اور فروٹ لینا تھا لیکن زارہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ نیند میں نڈھال تھی تو میں سیدھا گھر چلی گئی زارہ کو سلا دیا اور پھر سے اب میں آگئی کچن میں یہ کشپ لے کے آئے تھے پپایا میں نے سوچا اس کو کاٹ کر رکھ دیا جائے تھوڑا میں نے کھاتی رہتی ہوں اور اس کو کاٹ کر رکھ دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد کھانے کی تیاری کرتی ہوں بچوں کے آنے کا ٹائم ہے میں بنا رہی ہوں بیف پلاو میں نے بیف کی اخنی نکال کے رکھ دی تھی اور میرا تھوڑا سو تھا کہ میں کچھ الگ سا بناوں تو میں نے بیف پلاو کے ساتھ چنے بھی اوبال کے رکھ دیے اور میں اس میں چنے اور بیف کا پلاو بناؤں گی پتہ نہیں کیا ہے لیکن شاید کوئی کھاتا ہوا ایسا لیکن مجھے بیچ میں تھا کہ میں آلو کی جگہ کچھ اور ڈالوں اس میں تو میں نے چنے ڈال دیا بس اس کو بھون کے مسالش سالے بھون کے یخنی تو گرمی ہے وہ اس میں ڈال دوں گی اُبل جائے گی تھوڑا سی اور تو پھر اس میں چاول شامل کروں گی اور پھر اس کو پانی تھوڑا سا خوشکھو جائے تو دم پہ رکھ دوں گی چنے یہ چاول تیار ہو چکے ہیں اور بہت زبردستے چاول ہیں اچھے ہیں خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے اور ٹیس بھی بہت اچھا ہے میں بچوں کو سرب کروں گی اور اس کے ریویوز تھے پیزی کو یہ بہت اچھا لگا ہے یہ پلاؤ اور بس یہاں پہ ویڈیو کو میں ختم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویلوک اچھا لگا ہو کا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ